موسیقی بہاول پر میں نمبردار ایسوسییشن احمد پلشر کیا کہ زیر احتمام سموگ اگاہی سیمینار کا انعقاب کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی ملفزہ جو یہ نمبردار کی سرپرستی میں تحصیل بھر کے نمبرداروں نے شرکت کی جناحال احمد پلشر کے ہمیں سموگ بک کے بارے میں اگاہی سیمینار کا انعقاب بھی کیا گیا سیمینار میں تحصیل بھر کے نمبرداروں اور شہروں کی قصیب صدار نے شکت کی سیمینار کے صدارت اسسٹن ڈائریکٹر سلیم مسعود نے کی کامران زراعت افیسر اور کاشیف زراعت افیسر نے شرکا کو لیکچر بھی دیئے سیمینار کے شرکا کو سموگ سے بچاؤ کے مکمل احتیاطی تطابیر پر اگاہی پرام کی گئی خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں پر این این 24 نیوز کے نمائندہ محمد انور کی ریپورٹ کے مطابق چیک نمبر 74 جی بی ٹھیک کروالا میں سرکاری سکولوں کی نجکاری ترمیمی رولز کے خلافے تجاجی ریلی کا انعقاب کیا گیا ریلی کی قیادت پنجاب ٹیچرز یونین ایسوسییشن فیصل آباد کے ذلعی صدر رانا نصیر احمد خان رانا نصیر احمد خان نے ریلی شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے قدامات کی بہر پور مضامت کرتے ہیں ترمیمی رولز سرکاری ملازمی کے حد پر ڈاکہ ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ترمیمی رولز کا نوٹیفکیشن فوری موطل کیا جائے تل مطالبات کی منظوری تک ہمارا احتجار جو تلیمی سرکرمیاں مواطل رہیں گی ملک دیگر شہروں کی طرح ننکانہ صاحب میں بیئر صاحبزاغ نے احتجار کیا حکومت فانجاب کی طرف سے سرکاری سکولوں کی پرائیویٹ آئیزائشن اور پینشن رولز میں ترامین کے خلاف سمار کو پانچویں روز بھی سرکاری سکولوں کو جو میں تالہ بندی سام چوڑ ہر تالو احتجاجی مظاہرے ہوئے جبکہ اللہ افسدان اور حکومتی حرکوں کی طرف سے مسلسل بے حیثی یا مظاہرہ بھی زاری ہے ننکانہ صاحب میں اثابتہ نے آج بھی ڈی سی اوفیس کے باہر دھرنے دیئے اور احتجاجی مظاہرے کی جن میں نارے لگائے گئے کہ حکومت بن گئی تعلیم کی دشمن عوام کی دشمن سرکاری ملازمین نیو گیگا کے پلیٹ فارم سے ڈی سی کمپلیکس ننکانہ صاحب تھا گول چکن ننکانہ صاحب بہت بڑی ریلی نکالی ریلی میں سیکروں سرکاری ملازمین مزدخواتین نے حصہ لیا سازا کا کہنا تھا کہ غریب عوام کے ساتھ دھوکا گیا جا رہا ہے سرکاری تعلیم اداروں کی نجکاری سے غریبوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے کمبر نمائندہ نان 24 نیوز علی گل کی ریپورٹ کے مطابق کمبر ڈسٹیک اکاؤنٹس آفیس کمبر میں محصر بیالہ لارکانہ کے ریشنل دیریکٹر علی اکبت جاگیرانی نے سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کھولی کی جہری کہنے کا کیا جس میں ڈسٹیک اکاؤنٹ آفیسر عبد الراؤسوم رویڈیشنل ڈسٹیک اکاؤنٹس آفیسر تارک علی خانزادہ اسسسنٹ کاؤنٹس آفیسر سید محمد شاہ علی محمد مقصی اور منظور علی چنو نے بھی شرکت کی جبکہ کلی کی جہری میں مختلف اداروں کے سرکاری ملازمین نے اپنے مسائل پیچ کیے اس موقع پر مسائل کے حل کے لیے آنے والے لوگوں کی جانب سے پینشن جی پی فنڈ اور سرکاہوں سمیت مختلف مسائل کے حل کے لیے ریشنل ڈیریکٹر محصر بیالہ نے عوام کے مسائل گوھر سے سنے اور بہت سے مسائل پوری حل کرنے کے حکمات بھی جاری گئے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے سرگودہ اچھاک ایک سو چھ شمالی کی معروف شخصیت سیاسی اور سماعتی کارکون جہدری خورم باجبار کا غریب یتیموں کے لیے ایک احسن اقدام سرگودہ میں این این 24 نیوز کے نمائندے اصدرائی کی ریپورٹ کے مطابق سرگودہ اچھاک ایک سو چھ شمالی کی مشہور و معروف شخصیت سیاسی اور سماعتی کارکون جہدری خورم باجبار اپنے علاقہ ایک سو چھ شمالی کے غریب عوام کے لیے ایک احسن اقدام خورم باجبار کا مقصد ہے کہ میں اپنے علاقے ایک سو چھ شمالی میں غریبوں یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا اگر کسی غریب کو میری کوئی اٹھانہ کے چہری میں عزت پڑی تو میں حق اور سچ کا ہی ساتھ دوں گا جبکہ ہمارے این این ٹونٹی فور نیوز ایشتی کے نمائندہ اصدرائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ چھوزری خورم باجبار نے جو احسن اقدام اٹھایا میں اس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جبکہ چھوزری خورم باجبار اپلا ہی کاموں میں بھی اپنا کردار خوب ادا کرتے ہیں اب خبر شامل کرتے ہیں کوہاٹ سے جہاں پر ہمارے ریپورٹر ریسار علی بنگریش کے مطابق اسسٹنٹ فور کنٹرولر گلاب گل نے کوہاٹ بازار کا دورہ کیا سگریٹری محکمہ قوراک تذریفل مانی ڈائریکٹر محکمہ قوراک محمد یاسر حسن اڈیپٹی کمیشنر کوہاٹ عظمت وزیر کی اخصوصی ہدایت اور شہریوں کی شکایت پر ڈسٹریکٹ فور کنٹرولر کوہاٹ حفیظ کان کی نگرانی میں اسسٹنٹ فور کنٹرولر گلاب گل ہمرا فور سٹاف نے کوہاٹ بازار میں ہوتلوں اور بازاروں کا دورہ کیا چیکنے کے دوران مختلف دکانداروں کو فور کانون کے تحت بھاری جرمانے آئید کیا گئے اس طرح کوہاٹ کے مختلف بازاروں اشیاء خرد و نوش کے گوداموں اور دکانوں کا معاینہ بھی کیا تاکہ گرام فروشی اور زخیرہ اندوزی کا خاتمہ کیا جا سکے خوائنے کے دوران کسی بھی گودام اور دکان میں زخیرہ اندوزی نہیں پائے گئے امرکورٹ گلوبر ہینڈ واش کا دین گرمنٹ سیکنڈری گرلز ہائر سکول میں یونیپس کی طرف سے منایا گیا یہ اس عصرے میں ایک بہت بڑی تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں ڈیپری دیو محمد زبان خوطر نامور سماجی رہنما سپورٹسمن رسول برکشیر حمدانی تیو سیکنڈری رانو مل مالی پرنسیپل زہدہ پروین کوارڈینیٹر اوم پرکار یونی سیپسل وچیندر ایکس ڈیریکٹر سوشل ویل فیر اور بہادر خوصو نسرین کمرانی اور بہت بڑی تعداد میں طلبہ اور ٹیچرز نے شرکت کی سیال کوٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر مسجد بلال کوٹلی لوہارہ میں مدرسہ جامعہ قادریہ شریفیہ کے محتمیم خیاری محمد رفیق قادری اور مدرس حافظ زیاء کے زیر انتظام محفاظ قرآن کی قرآن پاک حفظ کرنے پر رستار بندی اور محفظ کا شاندار پروگرام نے قادر فزیر ہوا پروگرام کا غاز کاری محمد اختر نے تلافت قرآن پاک سے کیا کاری غلام متضاہ حامد جمیل نے حدیعہ انات پیش کیا پروفیسر علامہ محمد علی طاہر نے انتہائی مضلل خطابت سے شان و سرکار دو جہاں قاتم النبیین صلی اللہ علیہ والی وسلم پیش کی پیر حبیب الرحمن الحسینی کی خصوصی دعا کی کاری انایت اللہ قادری کاری ریال سید حسن رضا قادری احسن اقبال علامہ عبرار علامہ کاری عبد المالک علامہ فیض نیران علامہ مدسر سید زہیر الدین شاہ کاری محمد زیاد شہزاد احمد ملک اقبال رزوان طاہر ایڈوکیٹ سمیل بٹ کی آمد نے محفل کی رونہ کو دوبالہ کیا پروگرام کے آخر میں حفاظ کرام حافظ عبد الرحمن حافظ حفظ خزیفہ سعود حافظ محسن حافظ نجیب الرحمن حافظ محسن زیاد حافظ محمد حسن طفیل حافظ عزمہ غزر حافظ نبیل حافظ نوید حافظ المعید حافظ سابر میں انساد و شیلز پیش کی گئیں خبر شامل کرتے ہیں نوشیرہ سے جام پر این این 24 نیوز کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد شراز کھٹک نے نامل نوشیرہ ادم زیہ کوڑا کھٹک میں فائرنگ واج علی والد خراج علی سکھنا ادم زیہ جام باگ ہو گئے ہیں دوحکین کا آج 11 بجے جنازے کے بعد جی تی روڈ ادم زیہ پر احتجاج کا اعلان بھی ہے خبر شامل کرتے ہیں اوش شریف سے جہاں پر قدیمی تاریخی شہر اوش شریف میں ایک روزہ بکریوں کا ثقافتی کیٹ ووک میلا سج گیا شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی بکریوں کے کیٹ ووک چن چن کرتی بکریوں کے ناز نقرے دیکھ کر شائقین خوب انجوائے کرتے رہے بہار فاؤنڈیشن کی جانب سے منجی امر پبلک لیبریری دھنی کیا گیا مفتی بھی کیمکر ستا انسانیل سے پیار کھنے والے ریٹائیڈ ہر میسٹرس میادم محتمہ امیر راڈی بلوچ اور سینئر نائف سادر گریو جناب محمد قاسم بتان نے کیا جبکہ بہار فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد سچل ورڈو اور جنرل سیکریٹی منظور احمد نیامن نے مہمانوں کا شکریہ دا کیا پاک پتر میں ہزاروں سرکار ملازمین نے سکول اور دفاتر کو دالے لگا کر سرکار سکول کی نجکاری اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج چلیل لی نکال کر دھر نہ دیا دھرنے میں شہری تنظیموں کے شرکت ملازمین سے ایک جہتی کا اظہار ہے ریپورٹ کریں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر میاں محمد عباس وٹو جی وٹو آگا کیجئے گا جی بلکل پنجاب میں سرکاری ملازمین کی عقومتی پلیسیوں کے خلاف اڑتال جاری ملازمین نے سات روز سے دفاتر کو تعلی لگا کر ڈی سی متاثر ہو رہی ہے وہیں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے میرے محمد عباس وٹو نان 24 نیوز پاک پتن شریف